آپ ہر دس دن پندرہ دن اور مہینے دن میں اپنے فیبرٹ قریبی نائے کے پاس جاتے ہوں گے اور اپنے پسند کے ہیئر سٹائل کو اپناتے ہوں گے تاکہ آپ اچھا دیکھ سکیں اس کے ساتھ آپ سیکڑوں لوگوں کو ہر روز دیکھتے ہوں گے اور ان کے الگ الگ بالوں کے انداز کو بھی کیا آپ کو پتا ہے آپ جو ہیئر سٹائل فالو کرتے ہیں اس کا کیا نام ہے آپ جو ہیئر سٹائل دوسروں کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں الگ الگ ہیئر سٹائلز کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ہیئر سے ریلیٹڈ بہت سارے اگزیمپلز دیکھیں گے جو آپ کے انگلیس کو اور امپروف کرے گی میں ہوں سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں words ocean پہلا ہیئر اسٹائل ہے ہمارا بن بن ایک ایسا ہیئر اسٹائل ہے جس میں ایک مہلہ کے بال اس کے سر کے پیچھے یا اس کے اوپر ایک ٹائٹ کسا ہوا گیند کے روپ میں بندے ہوتے ہیں پکچرز میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے تین پکچرز کو شیئر کیا ہے ایک زیمپل ایک مہلہ ہیئر اسٹائل جس میں سبھی بال آم طور پر کس کر ایک دوسرے سے بندے ہوتے ہیں اور ماتھے سے ہی واپس گردن کے پیچھے ایک بڑی چوٹی کے روپ میں کھیچے جاتے ہیں پکچرز میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بالوں کا گتھنا سر کے اوپر سے ہی شروع ہو گیا ہے اگلا ہیئر اسٹائل ہے بریڈ بریڈ ایک ایسا ہیئر اسٹائل ہے جس میں لمبے بال تین کھنڈوں میں بٹا ہوتا ہے اور اسے ایک دوسرے کے چاروں اور گھما گھما کر بناتے ہیں یہاں بھی پکچرز میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کا گتھنا کیسے شروع ہوا ہے اگر کسی نے اپنے ہیئر اسٹائل کو بریڈ ہیئر اسٹائل میں رکھا ہے تو اسے کیسے کہیں گے ایکزیمپل روشنی روشنی ہمیشہ اپنے بالوں کو چوٹی والی شیلی میں رکھتی ہے اگلا ہیئر اسٹائل ہے بریڈ بریڈ اور بریڈ میں بس فرق ہی ہے کہ بریڈ میں صرف ایک چوٹی ہوتی ہے جبکہ بریڈ میں دو ایکزیمپل سیمرن لائکس ویارنگ ہر ہیئر ان بریڈ اسٹائل سیمرن اپنے بالوں کو بریڈ اسٹائل میں رکھنا پسند کرتی ہے اگلا ہیئر اسٹائل ہے پگ ٹیل پگ ٹیل ایک ایسا ہیئر اسٹائل ہے جس میں بال سر کے دونوں اور بندے ہوتے ہیں اور دھیلے لٹکتے رہتے ہیں پکچرز میں آپ یہاں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیسے بال سر کے دونوں حصوں میں بندھا ہوا ہے اور دونوں حصوں میں بال لٹک بھی رہا ہے اگزامپل وہ پگ ٹیل بالوں والی لڑکی کون ہے نیکسٹ ہے پونی ٹیل پونی ٹیل ایک ایسا ہیئر اسٹائل ہے جس میں لمبے بال جو سر کے پیچھے ایک ہی چوٹی میں بندے ہوتے ہیں اور فریلی لٹکتے رہتے ہیں اگزامپل پونی ٹیل والی لڑکی بہت پیاری لگتی ہے اگلا ہیئر اسٹائل ہے اسٹریٹ ایک ایسا ہیئر اسٹائل جس میں بال ایک دم سیدھا سپاٹ ہو اور بالوں میں کوئی کر لیا لہریں نہیں ہو یہاں بھی آپ آسانے سے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کیسے بال ایک دم سیدھا سپاٹ ہے اگزامپل ہر لانگ اسٹریٹ ہیئر اور ڈارک آئی میک اپ گیو ہر آ مارڈن لک اس کے لمبے اسٹریٹ بال اور ڈارک آئی میک اپ انہیں مارڈن لک دیتی ہے کرلی کرلی ایک مہلہ ہیئر اسٹائل ہے جس میں بال وکراکار یعنی کرو یا گول گول سرکل نمہ گھنگرالے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا بال نیچورلی کرلی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو کرلی کرواتے ہیں اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کے بال نیچورلی کرلی ہیں یا آپ نے کروایا ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے آئیے ایکزیمپل سے جانتے ہیں Is your hair نیچورلی کرلی اور Have you had a perm کیا آپ کے بال پراکرطی کروپ سے گھنگرالے ہیں یا آپ نے کرلی کروایا ہے یا perm کیا ہے اگلا ہیئر اسٹائل ہے ویبی ویبی ہیئر اسٹائل straight اور کرلی ہیئر اسٹائل کی بیچ کا ہیئر اسٹائل ہے اس میں بال نہ تو زیادہ کرلی ہوتا ہے اور نہ ہی پورا کا پورا اسٹری یہ ہیئر اسٹائل اس نمہ آکار بناتا ہے پکچرز میں آپ یہاں پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیسے بال کا آکار اس نمہ ہے اگزیمپل چھوٹا اور سامنے لمبا ہو سکتا ہے پکچرز میں آپ ویرییشنز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اگزیمپل ہر نیو لی کرپڈ ہیئر گفز ہر فیشنبل لک اس کے نئے کٹے بال انہیں فیشنبل لک دیتا ہے نیکسٹ ہے ڈریڈ لاکس ایک ایسا ہیئر اسٹائل جس میں بالوں کی الجیوی چوٹی یا بالوں کو بہت سارے رسی کے تکڑوں کی طرح کرس کر باندھی گئی ہو جو کندے تک لٹکتی ہو اسے لٹیا جاٹا بھی کہا جاتا ہے اس میں بالوں کو دھویا جاتا ہے لیکن کنگ ہی نہیں کی جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ لٹ بن جاتا ہے ایکزامپل ڈریڈ لاکس آر پاپولر ہیئر اسٹائل فور مینی افریقن ایمریکن مین این وومن کئی افریقی ایمریکی پروشوں اور مہیلاؤں کے لیے ڈریڈ لاک لوگپری ہیئر اسٹائل ہے نیکسٹ ہے ہمارا فرنچ ٹویسٹ ایک مہیلہ ہیئر اسٹائل جس میں بالوں کو سر کے پچھلے حصے کے نیچے ایک لمبا یا ورٹیکلی رول میں بانا جاتا ہے پکچرز میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیسے بالوں کو ایک ورٹیکلی اسٹائل میں بانا گیا ہے ایکزامپل ایک فرنچ ٹویسٹ ہیئر اسٹائل کن لک بیوٹیفل ایک وارن ویت ایک فرنچ ٹویسٹ ہیئر اسٹائل ایک فرنچ پوشاک یا گاؤن کے ساتھ پہنے پر سندر دیکھ سکتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا شین یون ایک مہیلہ ہیئر اسٹائل جس میں لمبے بال سیر کے پیچھے ڈھیلے ڈھالے میں بندھے ہوتے ہیں پکچرز میں آپ یہاں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیسے لمبے بالوں کو رفلی ڈھیلے ڈھالے پیچھے باندھا گیا ہے ایک ایک جب میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو اپنے بال شین یون اسٹائل میں باندھ لیتی ہوں نیکسٹ ہیئر اسٹائل ہے شیوڈ شیوڈ ایک ایسا ہیر اسٹائل ہے جس میں شریر کے بالوں کو ہٹانے کے لیے وشی شروع سے ایک آدمی کے چہرے یا سر کے اسکن کے قریب لیزر سے کاٹ کر کیا جاتا ہے تاکہ چکنی محسوس ہو ایک 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 سر تب تک مڈایا جب تک کی چکنہ نہ ہو گیا نیکسٹ ہے بال جس کے سر پر تھوڑا بال یا بالکل بھی بال نہ ہو اسے بال یا گنجا کہتے ہیں رہی ایک ایسیم 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 بھال مجھے آشری ہے کہ محلائیں گنجی کیوں نہیں ہوتی نیکسٹ ہیر سٹائل ہے فلیٹ ٹاپ فلیٹ ٹاپ ایک ایسی ہیر سٹائل ہے جس میں سائیٹس کے بال چھوٹے کٹے ہوتے ہیں اور سر کے اوپر کے حصے پر بال عام طور پر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اسے فلیٹ دکھنے والا ڈیک بنانے کے لیے کٹا جاتا ہے یہاں ڈیک سمتل ہو سکتا ہے یا مطلب برابر ہو سکتا ہے یا اوپر یا نیچے کی اور جھوکا ہوا ہو سکتا ہے پکچرز میں آپ یہاں پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیسے بال ایک پکچر میں بلکل فلیٹ ہے سمتل ہے دوسرے پکچر میں اوپر سے نیچے کی اور جھوکا ہوا ہے ایکسیمپل جاؤ اور اپنے بال کو فلیٹ ٹاپ اسٹائل میں کٹ باؤ نیکسٹ ہے سپائیکی سپائیکی ایک ایسا ہیر اسٹائل ہے جس میں بالوں کو الگ الگ دشاؤں میں انگیت کیا جاتا ہے مطلب بالوں کو کوئی ایک دشاؤں میں نہیں سیٹ کیا جاتا ہے پکچرز میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورے بالوں کا رخ الگ الگ ہے پورے بالوں کا ڈیریکشنز الگ الگ ہے ایکسیمپل اس لڑکا کو اپنے بال سپائیکی انداز میں کٹوانا پسند ہے نیکسٹ ہیر اسٹائل ہے کارڈ رو یہ ٹریڈیشنل ہیر اسٹائل ہے جس میں بالوں کو پتلے پتلے روز میں گتا جاتا ہے بالوں کا یہ گتن سر کے اسکن سے ٹھیک سٹا ہوتا ہے ایکسیمپل ایڈم لائکس ار ہیر این کارڈ روز بٹ پریڈنگس ایٹ ٹیکس ای لانگ ٹائم ایڈم یا آدم اپنے بالوں کو کارڈ روز میں پسند کرتا ہے لیکن اسے چوٹی بنانے یا گتنے میں کافی سمیں لگتا ہے نیکسٹ ہیر اسٹائل ہے مو ہاک ایک ایسا ہیر اسٹائل جس میں سر کے دونوں کناروں کو شیوڈ یا منوایا جاتا ہے یا دونوں کناروں میں بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس سے سر کے بیچ میں آگے سے پیچھے تک بالوں کی ایک موٹی پٹی بن جاتی ہے پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پکچر میں بال دونوں سائیڈ شیوڈ کیا ہوا ہے اور بیچ میں بالوں کی ایک موٹی سی پٹی ہے دوسرے پکچرز میں بال ہلکے ہلکے دونوں سائیڈ ہیں اور بیچ میں ایک موٹی پٹی ہے ایکزیمپل ٹوم دونٹ لائک موہاک ہیر سٹائل ٹوم موہاک ہیر سٹائل پسند نہیں کرتا نیکسٹ ہے کریو کٹ کریو کٹ ایک پرکار کا پروشو کا ہیر سٹائل ہے جس میں سر کے اوپر یا شرس پر چھوٹے بال ہوتے ہیں اور دونوں کناروں اور پیچھے کے بالوں کی لمبائی بھی چھوٹے ہوتے ہیں پکچرز میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سر کا بال لگ بھگ چھوٹا ہے ایکزیمپل مجھے لگتا ہے کہ اس کا نیا کریو کٹ ہیر سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے کرلر کرلر ایک پلاسٹک کا بنا ہوا ٹیوب ٹائپ سا گول لما وستو ہوتا ہے جو بالوں کو گھومانے کے لیے بالوں میں لپیٹا جاتا ہے یا پھر اسے کہہ سکتے ہیں کہ بالوں کو کرلی کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کیسے بالوں کو گھومانے کے لیے کرلر کا استعمال کیا گیا ہے بلو کرلرز ور رولڈ انٹو ہر ہیر اس کے بالوں میں نیلا کرلر لپیٹے ہوئے تھے کرلنگ آئرن بیجلی کے اپکرنوں کا ایک چھوٹا سا تکڑا جسے آپ گرم کرتے ہیں اور اپنے بالوں کو کرل کرنے کے لیے چاروں اور لپیٹتے ہیں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بالوں کو کرل کرنے کے لیے اسے بالوں کے چاروں طرف لپیٹا جاتا ہے اور بالوں کو کرل کیا جاتا ہے اپنی آنکھوں کے پاس کرلنگ آئرن کا اپیوگ کرنے سے بچیں ہیر پین ہیر پین یوں آکار کے تار کے پتلی تکڑے سے بنا ایک پین ہوتا ہے جو بالوں کو ایک جگہ پکڑ کر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایکزیمپل ہیر پین کتنے کا ہے ہیر ٹائی ہیر ٹائی لاسٹک یک بنے ایک گولاکار بٹ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر بالوں کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک بہت فمیلیر ورڈ ہے اور ہم سب اسے جانتے ہیں ہیر ٹائی ہیر ٹائی میرے بالوں کو باننے کے لیے ہیر ٹائی کا استعمال کیا جاتا ہے ہیر جل کسی ویکتی کے بالوں کو سٹائیلش کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا ایک جیلی ٹائیپ کا پدارت ہوتا ہے ایکزیمپل اس کے کالے بالوں کو ہیر جل سے نکیلا کیا جاتا ہے مطلب اس کے کالے بالوں کو ہیر جل سے اوپر اٹھایا جاتا ہے ہیر اسپری ایک لیکوڈ جسے آپ اپنے بالوں کو ہوا اور نمی میں بھی ایک سامان استثیر میں رکھنے کے لیے اسپری کرتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو ایک ہی استثیر میں رکھنے کے لیے ایک ہی شیپ میں رکھنے کے لیے ہیر اسپری کا یوز کرتے ہیں ایکزیمپل اس ہیر اسپری نے میرے بالوں کو سخت بنا دیا ہیر بینڈ بالوں میں پہننی جانے والی کپڑے کی ایک پٹی یا گھماودار پلاسٹک کی پٹی جو سیر کے اوپر اور کان کے پیچھے بارکی سے فٹ ہوتی ہے اسے بالوں کو سامان استثیر میں رکھنے کے لیے پہنا جاتا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کیسے بالوں کو پکڑنے کے لیے بالوں کو سیٹ رکھنے کے لیے ہم ہیر بینڈ کا یوز کرتے ہیں ایکزیمپل اس نے بیٹر فلائی نوٹ کے ساتھ گلابی ہیر بینڈ پہنا ہوا ہے ہیر ڈرائیر یا بلو ڈرائیر ایک الیکٹرو میکنیکل اپکرن ہے جو بالوں کو سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایکزیمپل کیا آپ مجھے ایک ہیر ڈرائیر ادھار دے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی